اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں ہم نے سبق نمبر سولہ جو ہے وہ شروع کیا تھا اور اس کا انوان ہے ہوتین کا احترام اور مقام ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی بکوک بھی مکمل کر لیا تھا آج ہم انشاءاللہ اس کا سوال نمبر گیارہ کریں گے تحلیقی لکھائی سوال نمبر گیارہ ہے مردوں اور عورتوں کے حقوق و فرائض پر مفصل مضمون تحریر کیجئے تو یہ مضمون ہم کپی بے کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اوپر دیکھیں سب سے پہلے اوپر جماعت کا کام لکھیں گے ٹھیک ہے اور سبق نمبر سولہ لکھیں گے اور انوان لکھیں گے ہوتین کا احترام اور مقام سوال نمبر گیارہ ہے مردوں اور عورتوں کے حقوق و فرائض پر مفصل مضمون لکھیں تو یہ دیکھیں مضمون جو ہے آپ کے سامنے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المحلوقات بنا کر زمین پر اتارا اسلام نے بحثیت انسان مردوں اور عورتوں کو برابری کا حق دیا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی کیا ہے اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی وراست کا حق دیا قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی وراست میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے اسلام میں شادی کے معاملے میں عورت کو بھی اپنی مرضی اور پسند کا اظہار کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے اور بیوگی کی حالت میں ایک عورت کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے عورت کو بحثیت ماں حسن سلوک کا مستحق قرار دیا گیا ہے ہواتین کے لئے تعلیم و تربیت کو اتنا ہی ضروری قرار دیا گیا ہے جتنا مردوں کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے اسلام نے عورتوں کو جہاں ان کے حقوق سے روشناس کرایا ہے وہاں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی آیت کی ہیں عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوخر اس کے والدین اور ہاندان کا حیار رکھے ان کی عزت کرے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ احتیار کرے اسلام میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے عورت کو چاہیے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے کیونکہ صرف تحلیقیں انسانی ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی اچھائی یا برائی ماں کی گوت سے جنم لیتی ہے عورت کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا کام اس طریقے سے کرے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے عورتوں کی طرح مردوں کے بھی کچھ حقوق و فرائز ہیں مردوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی اطاعت و فرما برداری کریں اس کا ہر لحاظ سے حیاء رکھے مرد باپ بھائی بیٹا یا شہر کسی بھی روح میں ہوں عورت کا محافظ ہوتا ہے مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے مردوں کو عورتوں پر نگے بان مقرر کیا گیا ہے مرد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وراست میں اس کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے اسلام نے جنس کی بنیاد پر مرد کو مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کی ذمہ داریوں اور اس کے فرائض کی وجہ سے اس کو سربراہ اور نگے بان بنایا ہے اسلام نے مرد اور ہواتین کو باہم ایک دوسرے کے رفیق اور نیکی کے کاموں میں معاون قرار دیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور معاون ہیں لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق و فرائض برابر ہیں اگر عورت کے ذمہ امورِ حانداری اور بچوں کی تربیت اور حفاظت ہے تو مرد ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا پابند ہے عورت کے ذمہ مرد کی حدمت و عطاد ہے تو مرد کے ذمہ اس کا مہر اور نانو نفقہ ہے یعنی تمام ضروری احراجات کا انتظام ہے چنان مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں اس طرح آپ کا یہ جو مضمون ہے یہ مکمل ہوا اور آج کا لیکچر بھی مکمل ہوا مجھے امید ہے آپ کو سمجھائی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ